انسان کے تین عمل تین نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور سنو جو شخص یہ تین نیکیاں بڑے شوک سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پسندیدہ تین نیکیوں کے صدقے اسے کبھی بھی غربت کا شکار نہیں کرتا اس کے گھر میں کبھی بھی پریشانیاں نہیں آنے دیتا دکھ نہیں آنے دیتا ٹینشنیں تکلیفیں نہیں آنے دیتا جو شخص یہ تین عامال بڑے شوک سے کرتا ہے یہ تین نیکیاں دل و جان سے شوک سے کرتا ہے کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا اس کے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گے اس کا گھر کبھی بھی غربت کی دلدل میں نہیں بھسے گا آج اگر ہمارے گھر میں ٹینشنیں ہیں پریشانیاں ہیں بے سکونی مال کے ہونے کے باوجود بھی دل بے قرار رہتا ہے دل بے چین رہتا ہے دل بے سکون رہتا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے وہ عامال چھوڑ دیے وہ نیکیاں کرنی چھوڑ دیں جو نیکیاں میرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھیں جو نیکیاں میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند تھیں آخر وہ کونسی تین نیکیاں ہیں جن کے کرنے سے انسان کے گھر میں غربت نہیں آتی غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں امیری عروج پر آ جاتی ہے اللہ تعالی غیب سے رزق وصیع عطا کرتا ہے اور اللہ تعالی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ تین نیکیاں بتانے سے پہلے پہلے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے میرے غلاموں مجھے بتاؤ تو سہی میری امت کا مفلس انسان کون ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے نبی نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں جو غریب ہے صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی وہ مفلس ہے نبی نے فرمایا نہیں صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ سوڑیاں آپ ہی خوب جانتے ہیں آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں بتائیے کہ آپ کی امت کا مفلس انسان کون ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا دل کے کانوں سے سنو مفلس کون ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا میری امت کا ایک شخص اہد پہار جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اہد پہار جتنی نیکیاں لے کر آئے گا وہ مفلس ہوگا یا رسول اللہ اہد پہار جتنی نیکیاں جس انسان کے پاس وہ مفلس کیسے ہو گیا وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے وہ تو قیامت کے دن کا امیر سے بھی امیر ترین انسان ہوگا نبی نے فرمایا وہی تو مفلس ہوگا اس کے پاس نیکیوں کے امبار ہوں گے اہد پہار جتنی نیکیاں تو ہوں گی مگر چغلی کر کر کے اس نے دنیا میں کسی کی چغلی کی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی غیبت کے ذریعے چغلی کے ذریعے ماں کو بیٹے سے لڑایا ہوگا پھر بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا ہوگا چغلی کے ذریعے غیبت کے ذریعے بھائی کو باپ سے لڑایا ہوگا پھر بھائی کو باپ سے جدا کر دیا ہوگا غیبت کے ذریعے چغلی کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کے زخموں پر نمک چھڑکا ہوگا کسی کو دکھ دیے ہوں گے کسی کو درد دیے ہوں گے کسی کو غم دیے ہوں گے کسی کو دکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو ٹنشنیں دے کر کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے کسی کا جینا حرام کر کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہیں 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 اے بندے بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے تیری باری بھی دور نہیں ہے اس لئے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھکت نہیں پڑتا ہے اس لئے کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا یہ دکھ گھومتے ہوئے پھر پھراتے ہوئے یہ ٹنشنیں یہ پریشانیاں جو تم دوسروں کو دیتے ہو یہ ٹنشنیں گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی حضرت سیدنا علیش المرتضی شیر خدا کررم اللہ جوہل کریم سے پوچھا گیا حضرت دل دکھانے والے کی کونسی سزا ہے دل توڑنے والے کی کونسی سزا ہے زخموں پر نمک چھڑکنے والے کی کونسی سزا ہے آنکھوں سے آنسوں نکالنے والے کی کونسی سزا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل روتا ہو اور دل سے ہی آنسوں نکلتے ہو ایسے شخص کے لیے کونسی سزا ہے فرمایا جو قتل کے سزا ہے وہ دل توڑنے والے کی سزا ہے وہ دل دکھانے والے کی سزا ہے کیونکہ قتل کرنے سے انسان مرتا ہے انسان کا وجود مرتا ہے لیکن دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے قدرت کے تھپر سے ڈرہ کرو جب قدرت تھپر مارتی ہے نا تو پھر وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے نبی نے فرمایا جس کی اس نے غیبت کی ہوگی دنیا میں جس پر ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم آئے گا کہے گا مجھے میرا حق دو تو انہیں مجھ پر ظلم کیا اب یہ اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا بانٹتا جائے گا جس کی چولی کی ہوگی اسے نیکیاں دے گا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو گالی دیا ہوگی کسی کو تانے دیا ہوگی کسی کا گھر اجڑا ہوگا کسی کے گھر کو آگ لگائی ہوگی کسی کی زندگی خراب کی ہوگی کسی کی زندگی پر دعو لگایا ہوگا داگ لگایا ہوگا کسی مسلمان کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا ہوگا کسی غریب کی جھکی کو آگ لگائی ہوگی تکبر کے ذریعے خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہوگا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھ کر پھر لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا مظلوموں کو یہ اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا بانٹتے بانٹتے اہد پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن کرزے والے ابھی ختم نہیں ہوں گی پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس طرح کرو جس کی دنیا میں اس نے غیبت کی ہوگی جس کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا جس پر ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم کہے گا اس طرح کر اگر تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہ اپنے خاتے میں ڈال لیں میرے گناہ لے لیں تیرا کرز ماف ہو گیا پھر لوگوں کے گناہ اٹھاتے اٹھاتے پھر اہد پہاڑ جتنی اس کے پاس گناہ ہو جائیں گی اہد پہاڑ جتنی یا تو نیکیاں تھیں اسی زبان کے ذریعے زبان کے کلمات نے زبان نے اہد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع کر دی اب اہد پہاڑ جتنی اس کے پاس گناہ ہے اہد پہاڑ جتنے گناہ لے کر یہ جہنم میں جائے گا وہ ہوگا میری امت کا مفلس ترین انسان میری امت کا غریب ترین انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے فرمایا لذت کے پیچھے گناہ مت کرو لمحے بھر کی لذت کے پیچھے گناہ مت کرو کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا تین عمل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں بہت زیادہ محبوب ہیں ان میں سے پہلا عمل جب شیطان ورغلانے لگے جب شیطان گناہوں پر اُبھارنے لگے جب شیطان جھکڑنے لگے قید کرنے لگے جب نفس امارہ تم پر ہاوی ہونے لگے اس وقت اتنا سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس طرف جنت ہے اس طرف جہنم ہے اور میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں مجھے شیطان جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے جو گناہ کروانے پر مجھے مجبور کر رہا ہے یہ گناہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہے اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب غیبت کرنے کا چھوٹ بولنے کا دل کرے چولی کرنے کا دل کرے کسی کی عزت پامال کرنے کا دل چاہ رہا ہو کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کا جب دل چاہ رہا ہو تو اس وقت غور کیا کرو پکا یقین کر لیا کرو کہ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو دلوں کے حالات سے واقف ہیں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اللہ کی یاد کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تم ہی یاد کروں گا تم مجھے گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے جب میں رب تمہیں یاد کروں گا تو گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے تمہارے تذکریں چھیڑوں گا تمہارا ذکر چھیڑوں گا تمہارا نام لے لے کے تمہاری باطن چھیڑوں گا ایک بار تم میرے بان کے تو دیکھو میری راہوں پر آ کر تو دیکھو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو میں رب ہوں ستر ماہوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب بخشت کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا دوسرا عمل دوسری نیکی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے کسی دشمن کے ساتھ نیکی کرنا ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہماری گلی میں اگر کچھ شیعہ رہتا ہو تو ہم اپنے بچوں کہتے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے یہ بھوکے شیعہ کا گھر ہے اس کے بچے مر جائیں بھوکے مر جائیں پیاسے اگر اس نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں اس شیعہ کا گھر میں تم نے روٹی نہیں دینی پانی نہیں دینی کیونکہ یہ شیعہ ہے ہم سننی ہیں بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں دوسری گلی میں اگر دیوبند کا گھر ہو تو میرے مسلک کا ہر ایک آدمی اللہ ما شاء اللہ ہر کسی کی بات نہیں کروں گا کہتے ہیں جی یہ دیوبند کا گھر ہے یہ بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں ان کے گھر میں نہ پانی دینے ہیں نہ روٹی دینی ہے تیسری گلی میں اگر کوئی سننی کا گھر ہو تو شیعہ بھی کہتا ہے دیوبند بھی کہتا ہے یہ سننی کا گھر ہے یہ شرک کرنے والے ہیں خبردار اس کے گھر میں پانی نہیں دینی بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے وہابی رہتا ہے دیوبند رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کا حساب وہ خود دے گا غیرت کے کانوں سے سنو دل کے کانوں سے سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بھوکھا سو گیا اس کے بچے رات کو بھوکھے سو گئے تو یاد رکھنا اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کہ تیرے مالدار ہونے کے بوجود بھی وہابی کے بچے بھوکھے کیوں سوئے شیعہ کے بچے بھوکھ سے کیوں سوئے سنی کے بچے بھوکھ سے کیوں سوئے یا کسی غیر مسلم کے بچے بھوکھ سے کیوں سوئے قیامت کے دن تجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو کسی دشمن کے ساتھ کی جائے جو کسی مخالف انسان کے ساتھ کی جائے ایک باپ مر رہا تھا زندگی موت کی کشمہ کشمہ تھا نزہ کا وقت تھا اللہ اکبر مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے باپ کے ہاتھ میں ایک ہیرہ تھا قیمتی ہیرہ تھا باپ نے اپنے بچوں کو بلائیا بچوں میرے پاس آؤ میرے پاس جتنی جائے داد تھی میں نے تم میں تقسیم کر دی لیکن یہ جو ہیرہ ہے نا بہت ہیر زیادہ تمہاری سوچ وہم و گمان سے بھی بڑھ کر قیمتی تمہارے ذہن سے وہم و گمان سے زیادہ قیمتی ہے لیکن یہ ہیرہ اسی بیٹے کو دوں گا جو میری زندگی میں جو گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن یا دو دن میری زندگی کے رہ گئے ہیں جو میری زندگی میں نیک عامل کرے گا نیک عمل اصلی نیکی کرے گا وہ نیکی جو اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے میری زندگی میں جو اصلی نیکی کرے گا نا یہ ہیرہ میں اسی بیٹے کو دوں گا دو بیٹے تھے دونوں بیٹے گھر سے باہر نکل گئے نیکی کرنے کے لئے پورا دن نیکی کرتے رہے کرتے رہے شام کو چھوٹا بیٹا باپ کے پاس آیا قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگا ابا آج میں نے ایسی نیکی کی ہے جو اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے لہٰذا یہ قیمتی ہیرہ مجھے دیا جائے باپ نے کہا بیٹا کون سی نیکی کی ہے کہا ابا میں نے کسی کی امانت دینی تھی اگر میں نہ بھی دیتا تو وہ میرا کچھ نہیں بگار سکتا تھا میں نے امانت دینے تھی آج گیا اس کے گھر میں جا کر امانت اس کی سپورٹ کر رہا یہ نیکی کتنی بڑی نیکی باپ نے کہا بیٹا نیکی تو ہے لیکن اگر تیرے دوسرے بھئے نے کوئی خاص عمل نہ کیا کوئی خاص نیکی نہ کی تو یہ ہیرہ تجھے دیا جائے گا پریشان نہ ہو شام کو دوسرا بھئی بھی آ گیا بھئی نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ ہیرہ مجھے دے دے بیٹے نے کہا ابا میں نے جو نیکی کی ہے ممکن ہے اللہ رسول کو پسند نہ ہو آپ کو پسند نہ ہو باپ نے کہا بیٹے بتاؤ تو صحیح کون سی نیکی کی ہے بیٹے نے کہا ابا میرے ایک دشمن تھا جو جانی دشمن تھا پہاڑی کی چوٹی پر وہ شراب کے نشے میں دھت مدہوش پہاڑی کی چوٹی پر لیٹا ہوا تھا اگر وہ ذرا بھی حرکت کرتا تو نیچے گرتا مر جاتا میں نے با وہ جو دشمنی کے اپنا مو کپڑے سے ڈھانپا میں اس کے قریب گیا اسے اٹھایا وہ شراب کے نشے میں دھت تھا مدہوش تھا میں نے اسے اٹھایا اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے گھر چھوڑ کے آیا حفاظت کرتے ہو اسے گھر چھوڑ کے میں نے دشمن کی جان بچائی ابا یہ کیوں خاص نیکی تو نہیں پر میرے بھائی نے امانت کی خیانت نہیں کی یہ خاص نیکی یہ لہٰذا یہ قیمت ہیرہ میرے بھائی کو دیا جائے باپ نے کہا نہیں بیٹے اس ہیرے کے حق دار تم ہو بیٹے نے کہا ابا وہ کیسے باپ نے کہا بیٹے اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو دشمن کے ساتھ کی جائے اصل میں نیکی ہے ہی وہی جو کسی مخالف کے ساتھ کی جائے جو کسی دشمن کے ساتھ کی جائے فرمایا دشمن کے ساتھ کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے تیسرا عمل کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑنے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے نا کر ڈالو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے